واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسٹ نمبر 151 اپنا اسلامی کا سٹوڈیو ناظرین ہر کل کی صحت پہلے ہی گر گئی تھی اب اسے احساس ہوا کہ مقوقس غداری کر گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا اور گرتی ہوئی صحت پر اس کا اثر بہت برا پڑا اس نے اس مسئلے پر غور کیا ہی نہیں کہ مقوقس نے غداری کی تھی یا دانشمندی کا ثبوت دیا تھا مقوقس کا موقف یہ تھا کہ اب رومی فوج اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہی اس نے سوچا تھا کہ بجائے اس کے کہ مسلمان پورے کا پورا مصر لے لیں ان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں وہیں تک رکھا جائے جہاں تک وہ آگئے تھے وہ قلعہ بابلیون کو مسلمانوں سے بچانے کی فکر میں تھا بابلیون اور قلعہ روزہ جو نیل کے وسط میں ایک جزیرے میں تھا بہت ہی اہم اور مستحق مقام تھا مقوقس یہ دونوں قلعے اور گرد و نواہ کا علاقہ مسلمانوں سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا اور اسی کے پیش نظر اس نے عمرو بن آس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا لیکن ہرکل نے اس کا یہ استدلال سنا ہی نہیں یا مانا ہی نہیں وہ تو مقوقس سے اس سازش کا انتقام دے رہا تھا جس کے تحت مقوقس نے ہرکل کو قتل کروانے کی کوشش کی تھی مقوقس کی قسمت کا فیصلہ کر کے ہرکل کی جسمانی اور ذہنی حالت بہت ہی بگڑ گئی کہ یہ اس کا ذہنی رد عمل تھا طبیب نے اسے دیکھ لیا اور پھر طبیب کی بھیجی ہوئی دوائی کھا لی تو اس نے پیغام لکھنے والے آدمی کو بلوایا اور سپا سلار عمرو بن آس کے نام پیغام لکھوایا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اس نے مقوقس کا کیا ہوا معاہدہ منسوخ کر دیا اور مسلمانوں کو بڑے ہی برے نتائج کی دھمکیاں لکھی اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان کسی معاہدہ کے بغیر مصر سے نکل جائیں پیغام لکھا جا چکا تو ہرکل نے قاسد کے بجائے ایک ایلچی کو بلوایا اور پیغام اسے دے کر کہا کہ بہت تیزی سے بابلیون پہنچے اور یہ پیغام مسلمانوں کے سپا سلار تک پہنچائے کاتب جب پیغام لکھ کر ہرکل کے حکم سے باہر نکلا تو ایک ملازمہ نے اس کے کان میں کہا کہ اسے ملکہ مرتینہ بلا رہی ہے کاتب اس کمرے میں چلا گیا جہاں ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ ملکہ اندر بیٹھی انتظار کر رہی ہے بیٹھو اور ایک پیغام اور لکھو مرتینہ نے کاتب سے کہا اس پیغام کا ذکر کسی کے ساتھ نہ ہو ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم نے کسی کو بتایا ہے تو اس کے فوراں بعد تم اس دنیا میں نہیں ہوگے بے تمہیں اس رازداری کا انعام دوں گی لکھو وہ آدمی بیٹھ گیا اور مرتینہ جنرل تھیوڈور کے نام پیغام لکھوانے لگی اس وقت تھیوڈور مصر کے کلہ بن شہر بابلیون میں تھا کاتب پیغام لکھ چکا تو طبیب کی طرح اس کاتب کو بھی ملکہ مرتینہ نے سونے کا ایک ٹکڑا دیا کاتب نے سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا تو اس کے چہرے پر حیرت زدگی کا تاثر آ گیا اس سے اتنے زیادہ ماؤزے کی توقع نہیں تھی مرتینہ نے دیکھا کہ یہ شخص سونے کے ٹکڑے کو دیکھے ہی جا رہا ہے تو اس نے اسے کچھ خوشخوار سے لہجے میں ڈانٹ کر کہا کہ اسے جیب میں ڈال دو اور کسی کو یہ نہ بتا کہ میں نے تمہیں دیا ہے یہ سن کر کاتب نے بڑی تیزی سے ٹکڑا جیب میں ڈال لیا روم کے اس شاہی خاندان کے پاس اس قدر کسیر خزانہ تھا جس کا حساب کتاب ان کے پاس بھی نہیں تھا ایک کاتب کے لیے صرف ایک ٹکڑا ایک خزانہ تھا لیکن ملکہ مرتینہ کے لیے اتنا سونہ ایسے ہی تھا جیسے ایک تنکہ اٹھا کر باہر پھینک دیا وہ کاتب باہر نکلا تو ملازمہ نے اندر آ کر مرتینہ کو بتایا کہ ایلچی آ گیا ہے مرتینہ نے ایلچی کو اندر بلایا ایک پیغام میرا بھی لیتے جاؤ مرتینہ نے کہا تم جانتے ہو کہ میرے پیغام کسی اور کو نہیں دکھائے جاتے مصر پہنچو گے تو جنرل تھیوڈور کو تنہائی میں میرا یہ پیغام دینا کسی اور کو پتا چل گیا تو تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے مرتینہ نے ایلچی کو بھی سوننے کا ایک ٹکڑا دیا جو ایلچی نے لے کر فورا جیب میں ڈال لیا اسی وقت ایلچی ہرکل کا الگ اور مرتینہ کا الگ پیغام لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اس کا سفر خوشکی کا بھی تھا اور پھر اسے بہرہ روم بادبانی جہاز میں پار کرنا تھا موزیز ناظرین سپاہ سلار عمرو بن آس کے نام ہرکل کا یہ پیغام دسمبر چھ سو چالیس اسوی کے ابتدائی دنوں میں بزنتیا سے چلا ہوگا یہ دسمبر کے آخری ہفتے کے وسط میں منزل پر پہنچا مجاہدین کا لشکر بابلی ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اس لیے سپاہ سلار عمرو بن آس اسے باہر ملے انہیں پیغام دے کر ایلچی دریا کی طرف چلا گیا اسے اس دروازے سے اندر جانا تھا جو دروازہ دریا میں کھلتا تھا عمرو بن آس نے ہرکل کا پیغام پڑا اور اپنے سپاہ سلار کو اس طرح بلایا جیسے انہیں کوئی خوشخبری ملی ہو سالار دوڑے آئے عمرو بن آس نے انہیں ہرکل کا پیغام پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا کہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب مسلمانوں کا مقابلہ مقوقس کی بجائے دوسرے جرنیلوں سے ہوگا ہرکل نے کچھ ایسے الفاظ بھی لکھے تھے کہ کوئی حکمران اپنی قوم کے کسی غدار کا تے کیا ہوا معاہدہ تصمیم نہیں کیا کرتا ہرکل نے یہ بھی لکھا تھا کہ پیشتر اس کے کہ تمہاری ہڈیاں مصر کی مٹی میں مل جائیں زندہ سلامت مصر سے نکل جاؤ بابلیون کو فتح کرنا تمہارے بس کی بات نہیں اللہ کے شیر و عمرو بن آس نے سالانوں سے کہا ہرکل کی یہ دھمکی ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں مقوقس یہی دھمکیاں دیتے دیتے معاہدہ پر آمادہ ہو گیا تھا کیا تم سمجھتے نہیں کہ رومیوں کے پاس سوائے دھمکیوں کے اور کچھ بھی نہیں رہا بابلیون کا معاملہ صرف اس لئے کچھ مختلف ہے کہ یہ بہت ہی مضبوط قلعہ ہے دک بڑا ہی کارامت دفاعی انتظام ہے ہمارے مجاہدین کو نیل بھی نہیں روک سکا اور سہرہ بھی روکنے میں ناکام رہے انشاءاللہ تم بابلیون کو بھی سر کر لوگے خدا کی قصب میں ہرکل کو اس کی دھمکی کا جواب دینا چاہتا ہوں سپاہ سلار عمرو بن آس نے بابلیون کو سر کرنے کا پلان سالاروں سے صلاح مشورہ کر کے بنا رکھا تھا وہ منتظر تھے کہ ہرکل معاہدہ منظور کرتا ہے یا نہیں یہ فیصلہ ہو گیا تو سپاہ سلار نے بابلیون پر حملے کا حکم دے دیا اور کہا کہ چند گھڑی بھی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے سالار دوڑے گئے اور اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے سپاہ سلار کا حکم سنایا اور جوش بھی دینا ہر مجاہد کے کانوں میں ہرکل کی دھمکی ڈالی گئی اور کہا گیا کہ اس دھمکی کا جواب زبان ہی نہیں بلکہ عملی طور پر دیں گے پہلے یہ گزر چکا ہے کہ مجاہدین کس طرح خندق پھاند کر کلے کی دیواروں تک پہنچ گئے تھے لیکن مکوکس نے صلح کا پیغام بھیج دیا اس لئے لڑائی روکنی پڑی پھر معاہدہ ہو گیا سپاہ سلار عمرو بن آس نے دیکھا کہ ان کا لشکر خندق اور کلے کے درمیان آ گیا تھا کلے اور خندق کا درمیانی فاصلہ خاصا زیادہ تھا معاہدہ تو ہو گیا تھا لیکن عمرو بن آس دورندیش سپاہ سلار تھے انہوں نے پہلے ہی اپنے سلاروں سے کہہ دیا تھا کہ مکوکس نے وقت حاصل کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس معاہدے کی منظوری ہر کل سے لینا ضروری ہے دراصل مکوکس کمک کا منتظر تھا عمرو بن آس کو خیال آیا کہ پہلے ہی وقت زیادہ گزر گیا ہے اور ابھی تک معاہدے کی منظوری نہیں آئی ہو سکتا ہے معاہدے کی منظوری کی بجائے اسکندریہ سے یا بزنتیہ سے زیادہ نفری کی کمک آ جائے پھر مجاہدین کے لیے بڑی ہی مشکل پیدا ہو جائے گی اس خدشے کے پیش نظر سپاہ سلار نے اپنے لشکر کی پوزیشن کا جائزہ لیا لشکر کلہ اور خندق کے درمیان تھا سپاہ سلار عمرو بن آس کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ کمک دریا کے راستے سے آئے گی اور اس طرف کے دروازے سے اندر چلی جائے گی ایسا ہو سکتا ہے کہ رومی خندق میں پانی چھوڑ دیں یہ پیچھے ہٹنا خطرناک ہو جائے گا وہ خندق اور زیادہ نفری کی رومی فوج کے درمیان ایسی صورتحال میں پھز جائیں گے کہ سلار کوئی چال کوئی پینترہ نہیں بدل سکیں گے مجاہدین نے یہ خندق اس صورت میں پار کی تھی کہ نیل کے اتر جانے سے خندق کا پانی بھی دریا میں واپس جلا گیا تھا سپاہ سلار کو معلوم نہیں تھا کہ خندق میں پانی چھوڑنے کا کوئی اور انتظام ہے یا نہیں خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی اور انتظام ضرور ہو ان خطروں اور خدشے کے پیش نظر سپاہ سلار نے یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی کہ معاہدے کی منظوری یا نامنظوری آنے سے پہلے ہی تمام لشکر کو حصار خندق سے باہر لائے محاصرہ برقرار رکھا گیا سپاہ سلار نے سالاروں سے کہہ دیا تھا کہ خندق کسی اور طریقے سے عبول کر لیں گے معزز ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر ایک سو باون میں دیکھنا مت بھولئے گا محاصرہ برقرار رکھا گیا